السلام علیکم جی آپ دیکھیں سپورٹس انسائیڈ و تلال ڈار اور آج یہ کرکٹ کے دو بڑے انٹرسنگ میچز تھے پاکستان اور آسٹریلیا کا آخری ٹیسٹ میچ لاہور میرے ہوم ٹاؤن میں تیرہ سال کے بعد ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے دوزار نو میں بڑا وہ دردناک انسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پہ جب سرنکان ٹیم پہ اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد پہلی بار یہاں پہ ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے کذافی سٹیڈیم میں اور دوسری طرف پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی وومن پرکیٹ ٹیمز کا میچ تھا جس میں انڈیا کو بھی کافی فائدہ ہونا تھا اگر پاکستان جی جاتا بہت سے میرے انڈیا دوست کے ویش بھی کر رہے تھے کہ وومن پرکیٹ ٹیم کو بیسٹ آف لگ بولنا تاکہ اگر پاکستان جیتے تو انڈیا کا فائدہ اور ویسے ہی ہوا پاکستانی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو ہرایا ایک بڑی ہسٹارک وین ویسٹ انڈیز کے علاوہ آئین کی اور ویسٹ انڈیا کا اس سے کافی فائدہ ہوا اور اب انڈیا کی سیمی فینل پر جانے کا رستہ آسان ہو سکتا ہے پاکستان کی جیت کے بعد تو سٹارٹ کرتے ہیں جو پہلا مچ تھا پاکستان ویسٹ انڈیز کا اس سے بارش ہوئی جس کے وقت سے مجھے لگتے ہیں پاکستانی ٹیم کو تھوڑی آسانی بھی ہوئی کیونکہ پاکستانی ٹیم نے ٹال جیتا ہے بسما معروف کافی وائرل ہوئی تھی چند دنوں پہلے جو ان کی بیٹی کے ساتھ ویڈیو وائرل ہوئی تھی اور انڈیا ٹیم کے ساتھ جو ایمیجز آئی تھی ان کی سیلپیس کی اور انڈیا کی جو سمیتری ماندنا اور باقی لیت جس طرح سے ان کے ساتھ کھیل رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ بسما نے بڑا اچھا ڈسین لیا پہلے فیلڈنگ کرنے کا جس کے وقت ہم نے دیکھا ان کو کافی دشواری ہو رہی تھی کافی مشکل ہو رہی تھی کافی ڈفکلٹی ہو رہی تھی بیٹنگ کرتے ہوئے اور نیدہ ڈار بڑی زبدست انہوں نے بولنگ کی میری برادری کی ہے جس کو ہم کاسٹ کہتے ہیں میں بھی ڈار ہوں وہ بھی ڈار ہیں اور انہوں نے بڑی زبدست بولنگ کی چار آؤٹ کیے صرف دس رنز دیکھے اور اگر ایک اور آؤٹ کر لیں تھی تو اس بلڈ کپ کے بیس ٹرگرز ہو رہتے ہیں اور چار آؤٹ کیے صرف چار آورز میں یہ زیادہ بڑی بات ہے اور اس کے بعد منیبہ علی ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے ان کی پاکستان کی بولرز کافی ہیل میری تھی پیچ سے تو لگ رہا تھا کہ ویسٹ نٹیس کی بولرز کو بھی ملے گی لیکن پاکستانی بیٹر جتی ہیں انہوں نے بڑی زبدست بیٹنگ کی اور منیبہ علی نے 37 از اوپنر ان دونوں اوپنرز کیا اوٹ ہونے کے بعد صدرہ اور ان کے اوٹ ہونے کے بعد بڑی زبدست بسمہ محروف نے بیٹنگ کی بڑی رسمنسیبیلٹی کے ساتھ بڑی احتیاط سے حرام سے کھیلی کیونکہ جو وہاں پہ اگر ویگٹ گر جاتی تو پاکستان کے لئے کافی مشکل ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے سنبھالا بیٹنگ لائنپ کو اور امائمہ کے ساتھ انہوں نے اینٹ تک کھیلی اور اس ٹارگٹ کو سے دو ویٹوں کے نقصان پہ چیز کر لیا تو بڑی زبدست پاکستان کی دوزار نو کے بعد پہلی جیت ہے دوزار سترہ دوزار تیرہ کے ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کوئی ورڈ کپ کوئی میچ نہیں جیت سکی تھی اور اٹھارہ لگاتار ہار ہوئی اور ان کے بعد آخر کار پاکستانی ٹیم کو یہ جیت ملی تو بہت بہت مبارک و پاکستان مومنٹ ٹیم کو ندردار بسمہ سب نے بہت زبدست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور اور اب کھوڑی بات کر لیتے ہیں ٹیسٹ میچ کی کہ ٹیسٹ میچ جو ہے ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے بعد لاہور میں ہوا اور لاہور کی جو وکٹ ہے وہ زیادہ بیٹنگ وکٹ ہے کمپیر ٹو کریشی اور جو رابل بینڈی کی ہیں کیونکہ مجھے آتا ہے دوزار چھے میں میں نے آخری بر یہاں پہ ٹیسٹ میں ہی دیکھا تھا پاکستان انڈیا کا جس میں شاید افیدی نے چار چکے مارے تھے اور پاکستان نے بھی چھے سو پلکس کیا تھا اور اس کے بعد انڈیا نے بھی ڈراب ایٹ اور سیواغ نے چار سو سے اوپر کی پارٹنرشپ لگا دی تھی اوپننگ وکٹ کی اور وہ وہی پہ میچ درو ہو گیا تھا تو اس کے بعد پر جو میچ جس میں سلنکان ٹیم پہ فائرنگ ہوئی تھی اس میں بھی ہم درو کی طرف میچ جا رہا تھا تو لاہور میں ویسے تو میچز درو ہوتے ہیں زیادہ تر لیکن شاہین شاہ پریدی نے آتے ساتھ ہی دو آؤٹ کیے اور اس کا ایمپ بینگ پر یہ ہوا کہ انڈ میں جب ان کی دو تین بکٹیں گری تو اب ان کی دو سو بتیس پہ پانچ آؤٹ ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اگر ان کو تین سو سے نیچے آؤٹ کر کے کھو ساڑھے پانچ سو چھے سو بناتا ہے تو پھر پاکستان کے لئے کافی کام آسان ہو سکتا ہے پاکستان اگر سٹرانگ پوزیشن میں آ جائے گا تو میرا امید ہے کہ میں تیسرے دن میچ دیکھنے جاؤں گا تو وہاں سے آپ کو اپ ڈیٹس دوں گا سٹیڈیم سے بھی اپنے بچوں کو میں نے پہلی ور میچ دکھانے کے لئے لے لے لکے جانا ہے ٹیسٹ میچ اور تو اگر ایک ہسٹوریٹ کے گئے ڈور ہے تو ہمارا بھی میچ دیکھنا ضرور بنت ہے تو آپ کو وہاں سے بھی اپ ڈیٹس دوں گا تو میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کو وہ ویڈیوز بھی شیئر کر سکوں سٹیڈیم سے اور اس پہ ہم اور بات کریں گے تو اپنا بڑا خیال رکھئے گا اگری ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی تب تک اللہ حافظ